اسلام علیکم آج میں آپ کو زردہ بنانے کی ایک آسان ریسیپی بتا رہی ہوں آپ نے پانی بوائل کرنا ہے زردہ رنگ ڈال کے اس کے بعد جب پانی بوائل ہو جائے اس میں چاول ڈالیں اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں اور جب چاول ایک کرنی ہو جائے تو ان کو سٹین کر لیں پھر آپ نے پان میں آئل لینا ہے اس میں الائچی کو آپ نے تھوڑا سا گرم کرنا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے فریش کریم جو کہ میرے پاس اس وقت فریز فارم میں تھی تو میں نے فریش 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 ف ہم اس میں رائس ڈالیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اس میں شیرہ ہے جب یہ شیرہ کمپلیٹلی ابزورب ہو جائے ہمارے چاولوں میں تو آپ نے ان کو تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے دم پر رکھنا ہے ہم نے کیونکہ اس میں ڈالی تھی فرش کریم تو اس وجہ سے ہمیں اس میں کسی قسم کا کھویاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چنکس آ رہے ہیں کہ آپ وائٹ وائٹ نظر آ رہے ہیں اس سے ہمارے زردے میں ایک بہت اچھا فلیور دیسی گھی کا فلیور اور ہمیں کوئی بھی ایکسٹرا کھویاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے hope you like my recipe yummy